مرتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زندگی حاصل کرتا ہے یا تو وہ نہیں مرتا ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کچھ وقت ہی گزرا ہے عالی حضرت امام علیہ السنت کے عرص کے دن گزرے ہیں داتا علیہ جویری کے عرص کے دن گزرے ہیں ارے یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہرن تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور سفر فرما گئے لیکن ہم میں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شما اجاگر کر کے گئے ہیں کہ آپ جب بھی عاشقوں کے پاس جائیں گے ہوگیں کہ بھائی دعا بعد میں کرنا پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لو آقا کی بارگاہ دعا تب ہی خبول ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ سب پڑھیں گے یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے تو شاہ صاحب سے ہمیں پیار ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھے محبت زوکر شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں باوازِ بولن حدیعت رود و سلام پیش کر لیجئے پڑھیں سب اللہ علیہ وسلم ملیک یا حبیب اللہ بھائی دے بھائی دے کیا نام ہے آپ کا حاصف حاصف بھائی نے فرمایش کی بڑے عرصے بعد جب میں آخری دفعہ آیا تھا اس گھر میں میں نے اسی قلام سے آغاز کیا تھا ماشید و اللہ ماشید و اللہ جس جگہ من علم متحریر ہوں گی جس جگہ جس جگہ من علم متحریر ہوں گی یا نبی دیکھا یہ اتبا آپ کی نار لے ن کا یا نبی دیکھا یہ اتبا آپ کی نار لے نکا یا نبی دیکھا یہ اتبا آپ کی نار لے نکا عرش نی چھو ماند AM اطلب اپ کی نار لے نکا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا عرشد جو ماغتل کا آپ کی نعلین کا آپ کی خدمت کا مجھے کو جبا شمی جاتا شرپ آپ کی خدمت کا مجھے کو جبا شمی جاتا شرپ باندھتا ہوتوں سے تسمہ باندھتا ہوتوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا عرشد جو ماغتل کا آپ کی نعلین کا اور آپ کے قدموں کی نعمی قلب پر محسوس کی آپ کے قدموں کی نعمی قلب پر محسوس کی میں نے جب بھی بیج لگایا آف کی نعلین کا میں نے جب بھی بیج لگایا میں نے جب بھی بیج لگایا میں نے جب تھی نقش لگایا آپ کی نالین کا عرشد جمعہ تلیتا عرشد جمعہ تلیتا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ اتبا آپ کی نالین کا عرشد جمعہ تلیتا آپ کی نالین کا عرشد جمعہ تلیتا آپ کی نالین کا عرشد جمعہ تلیتا آپ کی نالین کا دعا دیئے قیامی شہاب چھو میں قلبا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا گرتبا یا نبی دیکھا گرتبا آپ کی نالین کا عرشد چھو میں قلبا آپ کی نالین کا کہ تصبری تصبر میں شاعر کتنے بڑی بات کر گیا اور کتنے بڑی خواہش کا اظہار کر گیا کہ حشر میں جب 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 اگر آپ اس پہ سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ سمجھ گئے میں آپ کو کہاں نہیں جانا چاہتا حشر میں جب لوگ چھو میں آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چھو میں آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چھو میں آپ کا دست کرم سب سے چھپ کر لوگو میں بواسہ سب سے چھپ کر لوگو میں بواسہ آپ کی نالین کا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالے نکار عرشد چھو ماغے کلبا آپ کی نالے نکار جس دگا آپ میں نالے ہوتا کریں ہوں گی پڑھ لیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے پیار کرتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور امام اعلیٰ سنت کے کلاموں سے بہت خوش ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں تو میں بہت ہی خوبصورت شعر جو کہ بہت معروف شعر ہے آلہ حضرت کا نہیں ہے لیکن معروف ہے اس کو پڑھتے ہوئے آلہ حضرت کے کلام میں داخل ہوں گا جس جس کو ایک کلام پسند ہے وہ سبحان اللہ کہے گا بات سننے کے بعد سر لا مقا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مقا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سلوہ علیہ وعالی سر لا مقا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مقا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سلوہ علیہ وعالی سلوہ علیہ وعالی سلوہ علیہ وعالی حقمان حسن حضور ہے ایک حقمان حسن جزا نہیں حقمان حسن حضور ہے ایک حقمان حسن جزا نہیں یہی بودھ خواہ سے دور ہے یہی شم مغرے کے دعا نہیں سلوہ علیہ وعالی سلوہ علیہ وعالی کرو تیرے نام پہ جا فدا فدا کا امی وعالی یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا 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 فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا 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 فدا حضور کی بارگاہ میں کیسے بے بسی کا اظہار کرنا ہے حضور کروں تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے پی نہیں جی با کروں کیا روڑو جہاں نہیں سلسلہ لے گا سلسلہ لے والی سلسلہ لے والی بولی 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 والی جب کعبے سے پنٹ آئے مطمئنے لاؤں گئے سمجھے اللہ با عمرہ مکہ میں ہوتا ہے آبِ زمزم مکہ میں صفہ مروہ کی دوڑ مکہ میں حجرِ اسود مکہ میں خانہ کعبہ شریف مکہ پاک میں مطاف مقامِ ابراہیم مذہبِ رحمت ہر چیز تو جو عقل کا اندہ ہوتا ہے جب اس کو ہر چیز وہاں میسر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر وہاں جانے کی کیا حاجت ہے تو اس کے لئے آل حضرت کی یہ ایک ہی بات کافی ہے جو کہنے لگاؤں اس بات کے بعد اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کیا کہ تعید کی جائے گا میری بات کی کہ جو بھی کعبے سے پلٹا ہے مدی مدی آگئے جو بھی کعبے سے پلٹا ہے مدی مدی آگئے کیوں سمجھ لو میرا آقا نے بلایا ہی نہیں با خدا 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 آگئے خدا نہیں اور کوئی مقعم کر با خدا خدا اک 해서 با خدا خدا اکیا گھ ڈی با خدا خدا اکیا گھر پا خدا 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 کعی یگ گھر نہیں اور کوئی مقعم کر قبع کم جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سلسلسلللہ کے والے کی سلسلللہ علیہ وآلہی سلسلللہ علیہ وآلہی ہاں سلسلللہ علیہ وآلہی کرو مدھے اہلہ علیہ وآلہی پڑے اس قلعہ میں میری بنا مدھے اہلہ علیہ وآلہی پڑے اس قلعہ میں میری بنا سلسلللہ علیہ وآلہی سلسلللہ علیہ وآلہی اللہ تیرے ان ہاتھوں میں بہت برکت دے تُو نے بات سننے سے پہلے ہاتھ بزند کر لیا کیونکہ تجھے پتہ تھا کہ یہ کیا کہنے والا ہوں میں دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور بڑے مان سے کہیں بڑے ناز سے کہیں میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دل کی پہلائے میں نہیں سلسلللہ علیہ وآلہی سلسلللہ علیہ وآلہی مجینہ جانا ہے انشاءالی جانا ہے نا یہ شیر پڑھو انشاءالی بناو آئے گا جسے چاندر پہ بنا بنا لیا انشاءالی جسے چاندر پہ بنا لیا جسے چاندر پہ بنا لیا یہ بڑے قرم کے فیصلے یہ بڑے نصیص کی بات ہے اللہ علیہ وآلہ کی اللہ علیہ وآلہ کی اللہ علیہ وآلہ کی اس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہونے اللہ حال دل کی اس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہونے کیوں کسی کے در اجانے آپ کے ہوتے خوبے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اپنی سی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سیدکہ جائیں ہم کہاں سیدکہ دے جائیں آپ کے ہوتے 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 ہم کہاں سیدکہ دے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہر بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے 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 مصطفیٰ سبحانہ وآلہ who has given you five fingers in you right hand and five in your left hand what are they representing you what are they telling us کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے اے غلام پنجتل ہوں یہ میری پرچان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اے غلام پنجتل ہوں یہ میری پرچان ہے بس نے دیتے ہیں معلوماتی ہیں یاد رکھنا ہمارا عقیدہ تو پیجی ہے لازق اللہ کی ذات ہے لیکن ہم نے حضور کے لبہ مبارکہ سے یہ سنا ہے انما ناقاسم اللہ یوٹی بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہے حضور کی آلِ پاک کا ہے کارے تقبیل اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضِ رضا ماشاءاللہ ہمارے یمسرز کی جان بلاد رضا قادری بڑے خوب انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں کھاکا کی بارگاہ میں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے شباز بھئے بھی آگئے ہیں اللہ ان دونوں شہزادوں کو اسلامت رکھے اور ہمیں ہمیشہ آلہ حضرت کا ترجمان بنا کے رکھے امامِ علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم ہم ہی تو ترحید کو بیان کرنے والے ہیں کیونکہ درِ مصطفیٰ کو تھامے بغیر ترحید بیان ہو سکتی؟ نہیں نہیں رسک دیتے ہیں مال مال دے ہیں حسرت دیتے ہیں نکال دیتے ہیں یار آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا چوتھے شہر پر مجھے سبحان اللہ کی آواز چاہیے اگر آپ کے دل تک بات پہن جائے رسک دیتے ہیں مال مال دے ہیں حسرت دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اور میں کسی اور سے کیوں مروں ہوں مجھ کو زہرا کیلا دیتے ہیں میں خلا میں مجھتن ہوں یہ میری پہچان ہے مجھتن ہوں یہ میری پہچان ہے ایک ایسی ہستی کا نام لے ہیں کہ جس کا نام سنتے ہیں آپ نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے ہیں کہ یار یہ بھی کتنا مسکرا پڑا اس کے چہرے پہ بھی سمائل آگئی اس کا بھی جو چہرہ ہے وہ کھل اٹھا وہ کون سی ہستی ہے میں جب نام لوں گا تو آپ کی مسکراہتیں وہ بتا دیں گی کہ یہ میری پہچان ہے میں خلا میں مولا حسن ہوں یہ میری پہچان ہے میں خلا میں مولا حسن ہوں یہ میری پہچان ہے میں خلا میں مولا حسن ہوں یہ میری پہچان ہے میں خلا میں سیدہ ہوں میں خلا میں مولا حسن ہوں ایک نام اور میرا دل کر رہا ہے میں لوں جن کا نام سن کے ہمارے سینوں میں وفا کا جذبہ جاگتا ہے دل کر رہا ہے لوں کہ جس طرح انہوں نے وفا کی سیدہ کائنات آپ کی خاندان کے ساتھ تو کیوں نہ نام لیں اس وفاؤں کے پیکر کا نام دیکھتا ہوں کون خوشی سے دیتا ہے میں غلام غازی عباس ہوں یہ میری پر ہے چاند ہے غم مجھے کیوں کو کر ستائیں آپ کے ہوتے کو بے حالد کس کو سنویں ہماری عباس ہوتے ہوئے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے ایسا کہ حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل جس کو سنویں آپ کے ہوتے آپ کے ہوتے ہوئے منقبت سے پہلے چونکہ میں مان تشریف لات چکے ہیں اور منقبت پڑھنے سے پہلے میں اپنا پڑھا ہوا ایک کلام جو پوری الحمدللہ دنیا میں خاص طور پر یوکے میں میری پہچان بنا بچے بچے نے اس کو گن گنایا الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کی آشار لکھنے کی بھی سعادتہ فرمایا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے میں جب دل کرتا ہے تو پھر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ آپ بھی سبحان اللہ کی صدا بلند کریں کہ میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے درس سے خیرات لے کے یہ اشعاد کہیں ہیں الحمدللہ تو پیش کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے میرا مطاقا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے میرا مطاقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدا تھا میرے آقا نے حضرت بلال کون بلال وہی بلال کہ جنا کعبیں دی چھتتے بھی دی عذاب جنا کعبیں دی چھتتے بھی دی عذاب قدی سارے علامہ جو رکری شاہ بکری شاہ 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 وہ میرے آقا دا عشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جوال سبحان اللہ 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 سطا کرنا ہے احمد میں ذکر نبی سدا کرنا اے احمد میں ذکرِ نبی ایسے ذکرِ نبی تو بنا کچھ بھی نہیں سدا کرنا اے احمد میں ذکرِ نبی ایسے ذکرِ نبی تو بنا کچھ بھی نہیں بسر بے نسبت جنہ تا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امن کا مہرومہ بھی آخری بار جا امن کا مہرومہ بھی تو شان کا مہرومہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئی مدین کہ دل کی بلا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ میں جاتا ہوں یار آپ کے لوگوں میں حسین آجائے میرا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو ہم سری کرے کوئی بڑا بڑا کسی کی کیا مجھے ہے کرے کوئی بڑا بڑا کسی کی کیا مجھے کرے کیا مجھے یہ ہو چکا گے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین کے بارگاہ میں یہ آخری شیئر لوگ کہتے ہیں کہ وسیلیں اسے کیوں مانگتے ہو دریکٹ بھی تو سنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارے تم یہ جو بی تو کہہ رہے ہو یہ بھی بے دبی کر رہے ہو رب کی بارگاہ میں دریکٹ بھی تو سنتا ہے دریکٹ ہی سنتا ہے بے شک سنتا ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے لیکن اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے کہ اس کے محبوبوں کا نام لے کے اس کی بارگاہ میں ارزیاں پیش کی تھے اس لیے کہتے ہیں دعاوں میں نام لے کے اس کی بارگاہ میں ارزیاں پیش کی تھے نام لے کے اس کی بارگاہ میں ارزیاں پیش کی تھے نام لے کے اس کی بارگاہ میں ارزیاں پیش کی تھے نام لے کے اس کی بارگاہ میں ارزیاں پیش کی تھے اللہ میرا پیش کی تھے اللہ میرا پیش کی تھے اپنی بارگاہ میں خوبصور فرمائے اور جیسا آپ نے کہا جیسا میں نے کہا اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا کرے جیسا آپ کے موہ سے ادا ہوا کہ میرا بادشاہ حسین زہن تو جب حسین پاک کو بادشاہ کوئی مان لے تو اس کی کبھی نماز پزا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بادشاہ کا عمل ہے یہ شہادت کے وقت بادشاہ کا عمل ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی ہے سر سجدے میں ہے اللہ کو اکبر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے علماء حق اہل سنت اللہ سلامت رکھے آقا کے سناخنوں کے اللہ خیر فرمائے شاہ جی کا یہ جو آستانہ ہے یہ آستانہ ایک تو نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے ہم اس کو آستانہ کہہ رہے ہیں اور پھر یہاں پہ اس آستانے میں الحمدللہ جو حضور علیہ السلام کے جس میں آثر کے تبرکات سبحان اللہ آرام فرما ہے تشریف فرما ہے اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے حضور علیہ سبحان اللہ موسیقی